ہلو لیے سٹرینز بائیلی جی والا چینل پہ آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک کوشن کو ڈسکس کریں گے جو آپ کے بائیلی جی تیسٹری جبن میں پوچھا گیا تھا کوشن آپ سے پوچھا گیا تھا کہ ایک لائن ہم براہ کرتے ہیں پلانٹ سل میں سل کے باہر سے جو سل کے سنٹر تک جاتی ہے نیوکلیس کے سنٹر تک اور بیچ میں پلاسٹیڈ بھی ہے اس کو بھی یہ لائن پروس کر دی تو کتنی ممبرین بائیلیئر کو یہ لائن پروس کرے گی اب اسی بچوں کو کنفیوزن یہ ہو رہا ہے کہ سلوال کو کنسیڈر کریں گے یا پھر نہیں کریں گے پہلی چیز تو یہ کی کشن میں آپ سے ہی کہا گیا ہے کہ وہ لائن کتنی ممبرین بائیلیئر کو کروس کرے گی تو سلوال کو یہ ممبرین نہیں ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے تو آپ کو سلوال کو کنسیڈر نہیں کرنا آپ کو کل ممبرین کی کاؤنٹنگ کرنی دوسرا confusion ہی ہو رہا ہے کہ وہاں لکھا ہے membrane bilayer تو کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جو دو membrane ان کو ملا تھا ہم ایک consider کریں گے ایسا نہیں ہے اگر ہم fluid mosaic model کی بات کریں تو سنگر این نکولسن نے بتایا کہ جو membrane ہوتے ہیں اس میں lipid bilayer پائی جاتے ہیں اور اسی lipid کے اندر protein اور carbo hydrate present ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک membrane ایک bilayer کو represent کرتی تو آپ کو membrane count کرنی جو organel کی membrane ہے انہیں subcellular membrane کہا جاتا ہے وہ بھی bilayer کے form میں پائی جاتی ہیں اور جو cell membrane ہے یہ بھی bilayer کے form میں پائی جاتی ہیں تو اب اگر ہم cell کے باہر سے count کرنا شروع کریں membrane کو تو ہمیں سب سے پہلے cell membrane ملے گی پھر ہمیں دو plastic کی membrane ملے گی پھر دو nucleus کی membrane ملے گی total membrane پانچ ہو جائے گی ہمارے پاس میں تو پانچ آپ کا answer ہو جائے گا یہاں پر cell wall کو consider نہیں کریں گے question میں یہ کہا گیا کہ کتنی membrane bilayer کو cross کرے گی question میں نہیں کہا گیا کہ کتنی layer کو cross کرے گی اس بات کو دھیان رکھنا ہے اور membrane bilayer کا مطلب ہے کہ membrane bilayer ہی ہوتی ہیں چاہے آپ organel کی membrane کی بات کرتے ہیں یا پھر آپ cell membrane کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کا جو صحیح answer یہاں پر ہے یہ 5 ہو جائے گا یہ question آپ سے kvpy میں پوچھا گیا تھا کشور ودیا پروساہن یوزنا اس کے exam میں یہ question آپ سے پوچھا گیا تھا اسی question کو یہاں پر repeat کیا گیا تھوڑا سا modify کر کے وہاں پر animal cell کے بارے میں پوچھا گیا تھا جو mitochondria کو cross کر کے nucleus کے center تک جاتی تھی یہاں پر plant cell کے بارے میں پوچھا گیا ہے جو line plastic کو cross کر کے nucleus کے center تک جاتی ہے تو اگر آپ کی کوئی بھی query ہے تو اس کے بارے میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں ان کا جواب میں ایسی ویڈیوز کے دور آپ کو دوں گا تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر کچھ نئے concept کے ساتھ ہم آئیں گے تب تک کے لئے take care